موسیقی 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 تو یہ یقینی طور پر وہ ظاہر ریکانٹیں کی وجہ سے اس کا نوٹیفکیشن بھی روک دیا گیا یہ نوٹیفکیشن اور بھی روکے ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی والے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کو کلیر کیا جائے انہوں نے بار بار اپلکیشن دے رہے ہیں اس کو کلیر کیا جائے کہ ان کو فائنل ریزلٹ ہونا چاہیے انہوں نے ظاہر باقی پراثیسز بھی پورا کر رہے ہیں تو اس میں ابھی بہت ٹائم لگے گا اسے وجہ سے اس کا مشہد آج بھی یہ عمل جاری رہے ہیں صحیح ہو گیا عرشن ہائی کورٹ کے جانے سے حکم ہوا اور اس کے بعد کچھ اپیل کے حوالے سے ٹائمیلز کا بھی شروع آیا کہ صبح پانچ بجے ہونا تھا تھا تھوڑا لیٹ ہو گیا تو یہ کیا صورتحال رہی یہ بھی آپ نے بتایا یہ جو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ این اے ایک سو اکتیس کی جو ووٹوں کی قینتی ہے وہ دوبارہ گھیجائے تو ووٹوں کی جو گنتی تھی وہ آرو جو اکتر بھنگو ہے این اے ایک سو اکتیس کا انہوں نے ریزلٹ کو کنسولیڈیٹ کر کے تمام تر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ارسال کر دیا تھا تمام جو بیلٹ پیپر سے اور اس کے علاوہ تھیلے تھے وہ بک ہو کے سیل ہو کے وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ روم میں چلے گئے تھے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد آرو پون تھا کہ ہائی کورٹ کا حکم انہوں نے مانا اور آرو نے الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ پون کیا کہ کل صبح 11 بجے جو ہے وہ تھیلے جو ہے وہ میری عدالت میں پہنچائے جائیں لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس چیز کا وہ کسی وجہ سے تاخیر ہوئی اور پانچ بجے تھیلے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں تمام تھیلے پورے ہیں کوئی خواجہ ساد رفیق کی جانب سے اطراز آ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے بھی پچھلے پانچ سال اسٹے کے اوپر گزارے ہیں عمران قام یہی رونا روتا رہا ہے کہ یہ ہلکہ جو ہے وہ کھول دو لیکن جب سپریم کورٹ کے پانچ سال بعد جو ہے وہ ایک ماہ قبل جو ہے وہ الیکشن اس ہلکے کا فیصلہ آیا تھا تو الیکشن جو ہے وہ خواجہ ساد رفیق کی حق میں تھا تو کہنے کا مقتلب یہ ہے کہ وہ تاخیری حربیں نہیں تھے وہ کسی وجہ سے الیکشن کمیشن میں تاخیر ہوئی اور پھر پانچ بجے کا وقت تھا اور پانچ بجے جو ریکانٹنگ سوا پانچ شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ انتالیس پانچ تھیلے کھولے جن میں انتالیس ووٹ امران خان کے مسترد ہوئے ہیں اب وہ امران خان کے وقتہ نے وہاں پر شور مچایا کہ ہم جو ہے وہ یہ تھیلے جو ہے وہ مزید نہیں کھولیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا صبح سے ہم یہاں پر عدالت میں موجود ہیں جس کے اوپر آروں نے آج کے لیے آرڈر کیا ہے اور اب جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لگا ہوا ہے اگر وہاں سے سٹے نہ ہوا تو پھر یہ ریکانٹنگ جو ہے وہ اگلے مزید دو سے تین روز تک جاری رہے گی یاسین ملک صاحب یہ بڑا ہلکا تھا ایکسپیکٹیشنز تھی کچھ کہہ رہے تھے کہ بہت ٹاف کمپٹیشن ہونے والا نون لیگ نے ہاں پر کام بھی کیا ہے خواجہ ساد رفی کا ووٹ بانگ بہت سٹرانگ رہے گا لیکن امران خان نے بہت ٹاف کمپٹیشن دیتے ہوئے لیکشن چونکہ پہلے ہم نے دیکھا گھنٹی سے پہلے ہی دوسرے چالے بار بار اس ہلکے کو ہائلائٹ کرنا اعتراض کیا جانا اور پھر کریڈیبلیٹی پہ بھی بات آتی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جوب دوبارہ سے گھنٹی کا عمل شروع ہوگا اور یہ جوب جاری رہے گا کیا صورتحال نکلے گی اس میں اصل میں جو امران خانہ وہ مشکلات میں ان کی مشکلات مزید بڑھتی جائیں گی ابھی تو شروع ابھی تو غاز ہوا ہے ابھی تو پانچ سال میں دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے اور اوپر سے آپ بلکل فرسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا حکومت میں آنے کا اور آپ کو ٹف ٹائم بھی آپ کو ٹف ٹائم بھی اتنی سٹرونگ اور اتحادیوں کو کیسے خوش رکھیں گے بلکل یہ بہت انہوں نے جو سو دن کا جو وام سے اک وعدہ کیا ہے جو ٹارگر ریچیف کرنے ہیں وہ فیفٹی پرشن بھی کر لیں گن تو میں سمجھا بڑی ان کے لئے شروع بڑا مارکہ ہوگا ابھی دیکھو غاز ہی کتنی مشکلات کا سامنا ہے ان کے اپنے پارٹی کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہے اور تو اور انہیں دادہ کریں کل کے پی کے کب زریعہ اللہ کا لان نہیں کرسکے آج انہوں نے پنجاب کے کرنا ہے اللہ کریں اسے کو لان کر دیں ابھی تک کسی کا کوئی نام سامنے نہیں آرہا ابھی تک تو کسی کا کوئی نام سامنے نہیں آرہا کیونکہ نام تو کئی آرہت ہے کبی آسپین راشد کبی سکتہ ہیں نوے پرسند یا پچانوے پرسند یا پچانوے پرسند یا چاند سے کوئی میڈیا مکمل فوکس کر لے وہ بھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں چاہتا کس کا نام سامنے آرہا ہے پارٹی کے اندر بڑے اختلافات ہیں اتحادیوں کے تو اور زیادہ ہوتے ہیں تو اتحادی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اور سب کو خوش کرنا بھی سب جو آپ نے امید ہے ان کے سرکے سے ہی مشکلات کا غاز ہو گیا ہے یہ گسان کام نہیں ہے اور یہ دیکھنا یہ ابھی ان کو کوئی تقریب ہونے انہوں نے کوئی ایک لاکھ اور بانوے ترانوے ہزار جو زبارہ گنتی کرنی ہے کافی بڑا پروسس ہی ہے اور ابھی جو سارے لوگ ہی کٹھے کی ہیں جہانگیر ترین کی مدد سے ان لوگوں کو بھی خوش کرنا پھر ان کے جو تمام نومنیشنز میں بہت ہی آپ دیکھیں کہ بہت فلکچوئیٹ کر رہا تھا کہ کبھی کسی کا نام آرہا ہے کبھی کسی کا نام آرہا ہے اور اس پہ بھی ابھی عمران خان نے بلکل چپسا دیویا انہوں نے کسی پہ کوئی اثر دیا وہ میڈیا کے قریب نہیں آرہا ہے میڈیا سے فون نہیں سور رہا ہے کسی بندے سے بات نہیں کر رہا ہے کسی کو جواب نہ دینا پر جائے بلکہ ان کے اپنے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہلے فیس ریڈنگ کر لیا کرتے تھے اب عمران خان پڑے مچور ہو گیا ہے اور ان کی فیس ریڈنگی بھی نہیں پتا نہیں کون آئے گا جو میڈوار خود ہیں ان خود کو نہیں پتا وہ کتنے پرشنٹ کے کامیابی ہے کتنے پرشنٹ کا چانس ہے کہ ان کا لان ہو جائے گا صحیح یہ سلسلہ عمران خان ابھی سے انہوں نے دیکھتے ہیں کہ پانچ سال کیا ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ پانچ سال مکمل کریں یہ بھی میں آپ کو بڑا مشکل سے نظر آرہا ہے ارشد یہ جو ووٹوں کی گنتی ہے اس کے بعد جو کیا پروشیجر ہوگا جو اس کا بازاپتہ طور پر اعلان کیا جائے گا ایلیکشن کمیشن نوٹفیکیشن جالی کرے گا کیا ہو رہے گا یہ لیکن اس حلکے میں جو ہے اب تک جو ہے وہ مسترد جو ووٹ تھے ان کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے جن میں جو ہے وہ تقریباً 78 ووٹ جو ہے وہ خواجہ ساد رفیق جو ہے وہ ان کی اضافی نکلے ہیں مسترد شدہ ووٹوں میں مسترد شدہ ووٹ جو ہے وہ 2300 کچھ تھے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اب ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے سارے حلکوں کی یہاں پر سارے پولنگ سٹیشنوں کی 248 پولنگ سٹیشن آئے اس حلکے میں اور وہ تمام طرح بیگز کھولے جا رہے ہیں اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر سٹے نہیں دیتا تو پھر وہ دو سے تین روز تک گنتی جاری رہے گی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے امران خان کو عوام نے لاہور کے تختے لاہور میں نے جو ہے وہ کتنا منڈیٹ دیا ہے 680 ووٹوں کی لیڈ تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بیلٹ پر آئے تھا تو کچھ ہو گئی اب جو ہے وہ اسی ووٹ چونکہ اس کے بھی نکل ہے خواجہ سعاد رفیق کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب کیا ہوتا ہے یہ تو خیر تھیلے جب کھلیں گے اس وقت پتا چلے گا کہ امران خان لاہور سے کامیاب قرار پاتے ہیں یعنی ابھی تک کامیابی کا نوٹفیکشن روک لیا ہے اور اس کے علاوہ اسلامباد کی سیٹ کا بھی روکا ہوا ہے اور باقی تین سیٹوں کا انہوں نے اعلان کر دی ہے اور حلف دو اٹھا لیں گے لیکن تین روز تک جو ہے یہ گنتی جاری رہے گی اس کے بعد جو ہے وہ پتا چلے گا کہ امران خان لاہور سے کامیاب قرار پاتے ہیں یہ قرار تک فقائدہ اعلان کر دیا جائے گا یا پرسو نہیں یہ پرسو تک کیونکہ گنتی وہ تھیلے بہت زیادہ ہیں اس میں امران خان کے جو وقلہ کی ہے وہ پرسیپشن اور ان کے نمائندے چاہتے ہیں کہ وہ گنتی ہو ہی نہ چونکہ اس میں یہ ہے کہ مارجن بہت کام ہے قومی تیملی کی سیٹ ہے اور بہت ہی مائنر سا مارجن ہے یہ تو نکل آئے گا پانچ تھیلے کھلے ہیں اور اس میں سے انتالیس ووٹ مشترد ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی نیچے آگئی آپ کے امران خان کی لیٹ اس سے مزید نیچے آگئے تو اب ابھی مزید تھیلے کھلے ہیں اور یہ مطلب ڈینجر میں ہے یاسین ملک صاحب ابھی بھی خطرہ جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے بلکل اس میں خطرہ تو ہے لیکن یہ بھی مہین ممکن ہے کہ امران خان کی اور بڑھ جائے دونوں کو اپنی جنگہ بہت ہے لیکن ابھی تو بہت رسک والا ہے لیکن بے شک وہ تھوڑے مارجن سے جیتے ہیں جیتے تو ہے نا یہ فیصل اب تھرڈ امپائر جس طرح ہوں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب کوشش ان کی یہی بے شک تھوڑے مارجن لیکن نہ ہو لیکن لیکن ہائی کوڑ کا آرڈر ہے وہ تو ہو نہیں ہونے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے جہاں گے موسیقی موسیقی